جلائی کا مہینہ چلا ہے اور جلائی کے مہینے میں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ امس والی گرمی لوگوں کو بہت پریشان کر رہی ہے ہر طرف لوگ پریشان ہیں تو اس میں بہت ساری کمپلکیشنز بھی آتی ہیں تو اس گرمی میں امس والی گرمی میں اگر کوئی کمپلکیشنز آ رہے ہیں تو اس کا بھی ہمپیٹک میں بہت ہی اچھا علاج ہے تو دوستو میں آج ایک ایک کر کے کچھ دوائیں بتاؤں گا اور ان کے جو سمٹم بتاؤں گا اس بیسیس پہ آپ ان دوائوں کو لیں تو ضرور آپ کو فیدہ ہوگا تو دوستو اس میں سب سے نمبر ون دوائی ہے لیکیسیس لیکیسیس تھرٹی یہ امس والی گرمی میں بہت لوگوں کو اس سے بہت ساری کمپلکیشنز آتی ہیں بدن ہاتھ میں درد ہے سستی ہے کمزوری اگر آ رہی ہے کچھ کام کرنے کا من نہیں کرتا لائف اچھی نہیں لگتی ہے چڑھ چڑھاپن لگتا ہے تو اس میں یہ لیکیسیس بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر باڈی میں نزلہ زکام خانسی ہو رہا ہے یا باڈی میں دانے ہو رہے ہیں اس گرمی سے بہت پریشانی ہو رہی ہے گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے تو لیکیسی تھرٹی اس کی بہترین دوائی ہے گلے میں بھی اگر درد ہو رہا ہے کولڈ رنگ آئیس کریم کھانے کے بعد اگر گلے میں درد ہو جاتا ہے تو اس میں بھی لیکیسیس بہت اچھا کام کرتی ہے سر میں درد ہو بیچینی گھبرہت ہو اگر یہ سب سمٹم آ رہے ہیں تو آپ لیکیسیس تھرٹی دو دو بون تین بھال لیں اسی طرح اپیکاوک تھرٹی اپیکاو تھرٹی بھی اس امس والی گھر میں بہت اچھا کام کرتی ہے اگر آپ کو پورے باڑی پہ کئی دانے ہو رہے ہیں کھجلی ہو رہی ہے پیٹ میں گیس ہو رہی ہے اُلٹی معلوم ہو رہی ہے کچھ کھانے کا من نہیں کرتا بس چپچا پڑے رہنے کا من کرتا ہے اور گھبراد بیچینی ہو رہی ہے اُلٹی کی شکایت ہوتی ہے اگر اُلٹی ہو رہی ہے یا مت معلوم ہو رہی ہے یا کھانا اگر آپ کو حضم نہیں ہو رہا ہے بھاری بھاری لگتا ہے تو اس کے لئے پھکاوک تھرٹی یہ بھی دو دو گولی تین بار دیں دو دو بون کر کے تین بار دیں اسی طرح ایک نیٹرم سلف ہے نیٹرم سلف کا سمٹم یہ ہوگا کہ اُمس والی گرمی جو بادل ہو جاتے ہیں گرمی ہو جاتی ہے تو اس میں سانس کی بہت زیادہ دکت ہوتی ہے جو دمے کا مریض ہوتے ہیں ان کو سانس لینے میں دکت ہوتی ہے آسیزن کے کمی ہونے لگتی ہے ان کا دم گھٹنے لگتا ہے اگر یہ پرانا دمہ ہے لیکن یہ بار بار پیشن بتاتا ہے کہ یہ گرمی مجھ سے برداز نہیں ہوتی اُمس والی گرمی بارش والی گرمی اگر بہت زیادہ ہو تو مجھے پھر سانس کی شکایت بڑھ جاتی ہے تو اس کے لئے نیٹرم سلف تھرٹی یہ بھی دو دو بون سبح دو پر شامل ہے اسی طرح اور بھی دوائیں ہیں ایلو ہے ایلو کی بھی اُمس والی گرمی میں اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ آرہا ہے چڑھاہٹ ہو رہی ہے تو اس میں ایلو بھی دیں مائنڈ سمٹم پر اگر یہ آپ دوائیں دیں تو بہت اچھا کام کرتی ہیں تو ایلو کا سمٹم غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ اس کو غصہ اپنا کسی پر ظاہر نہیں کرتا وہ خاموش رہتا لیکن اندری اندر بہت ہی غصہ آتا ہے بہت ہی سنسیڈو پیشنٹ ہوتا ہے ایلو کا موشن کی بھی شکایت ہو سکتی ہے یا ڈائریا ڈسینٹری اگر پیشش ہو رہی ہے اگر گیس کے ساتھ موشن لیٹن وغیرہ پاس ہو جاتی ہے تو ایلو بہت اچھا کام کرتی ہے تو اسی طرح ایمون کارب ہے ایمون کارب بھی امس والی گرمی میں اگر آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے اداسی آ رہی ہے پیشنٹ کہتا ہے کہ بہت اچھا نہیں لگ رہا ہے کچھ من نہیں کر رہا ہے اداسی کی فیلنگ آتی ہے تو اس میں ایمون کارب تھارٹی یہ بھی دیں اور اگر ایڑی میں درد ہوتا ہے بدانات میں یا ہڈیوں میں یا ایڑی میں درد ہوتا ہے صبح اٹھنے پہ لنگڑا ہٹ ہوتی ہے تو ایمون کارب دیں لگی یہ سب امس والی گرمی میں اگر سمٹم آ رہے ہیں تو ابھی دیں اسی طرح پلسٹلہ ہے پلسٹلہ کبھی خجلی دانے بہت ہوتے ہیں کبھی یہاں کبھی وہاں باڈی میں ہر جنگہ دانے ہونے لگتے ہیں کوئی تلیوی چیز فیٹی فوڈ اگر تلیوی چیز نورویز زیادہ کھا لیا تو اس سے بھی یہ پلسٹلہ بہت ہی اچھی دبا ہے اسی طرح نسومی کا ہے نسومی کا تھٹی بھی اگر آپ نے بہت زیادہ ریش فیٹی فوڈ کھا لیا یا زیادہ اووریٹنگ کر لی اگر آپ نے اووریٹنگ کر لی بہت زیادہ کھا لیا اس کی وجہ سے اگر آپ پیٹ میں درد ہے لیوز موشن ہو رہا ہے بجڑا ہٹ ہے غصہ بہت آ رہا ہے کسی کوئی کام کرنے میں دکت ہو رہی ہے پیٹ میں درد ہوئے گیس ہے لیٹن ساف نہیں آ رہی ہے تو اس میں نسومی کا تھٹی یہ بھی دیں برائیونیا تھٹی ہے برائیونیا تھٹی دو دو بون تین بار دیں تو یہ سب دمائے ہیں آپ سمٹم کے مطابق لے امز والی گرمی میں یہ سب دمائے بہت اچھا کام کرتی ہیں میں ان سب دمائے کو بہت ہی پابندی سے مریضوں کو دیتا ہوں بہت ہی اچھے ریزلٹ آتے ہیں یہ جب دمائے جو کلینک میں میں نے ان کو یوز کیا ان کا ریزلٹ آیا اس کے بعد ہی میں ویڈیو بناتا ہوں اور اپنے اسپیریند کو شیئر کرتا ہوں کوئی بھی آپ کو کوئی ریز ہو تو میری کمن باپس میں ضرور لکھیں کسی طرح کی کوئی بھی آپ کو پرابلم ہو رہی ہے اگر آپ کو مجھ سے ٹریٹمنٹ کرانا ہے تو آن لائن کنسلٹیشن بھی میں کرتا ہوں آن لائن کنسلٹیشن اس کی ساری ڈیٹیل میرے اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکریپشن باپس میں ہے آپ وہاں جا کے کلک کر سکتے ہیں موبائل نمبر سے آپ مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں اسی طرح ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پریس چینل سبسکرائب کریں بی ہیپی بی ہیلدی تھینکیو